برحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم قبی صاحب آواز آ رہی ہے میری آپ کی آواز بہتر آ رہی ہے برحمت محترمہ کے جی جی ویلکم کرتا ہوں سر اپنے شو میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں دل سے میرے ملتان کی شان ہے آپ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے خصوصی ٹائم سے ہمیں ٹائم دیا ہے اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ جیتنے میرے ساتھ میرے بہن بھائی آ چکے ہیں ان کا ویلکم کرتا ہوں وہ میرے ساتھ ہیں اور مفتی صاحب میں انٹرڈکشن کرواتا چلوں میرے ساتھ یو ایسے سے ہیں زکیہ بہن میرے ساتھ ہیں جی ویلکم کرتا ہوں اور یو ایسے سے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ برادر اور ویلکم ویلکم ہم اپنی بیٹی کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں جو آپ نے سوالات کرنے ہو بڑی جورت کے ساتھ سوالات کریں انشاءاللہ اسلامی روح کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں اور میرے ساتھ ہیں اٹلی سے میرے ساتھ ہیں جی این آر ریسپی میرے ساتھ ہیں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہی وے ہم اپنی اس دوسری بیٹی کو بھی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے خوشتار خاص طور پر نوجوان نسل اور میری بیٹیاں اور میرے بیٹے بڑی جورت سے مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں سوالات بھی پوچھتے ہیں آج بھی اس پروگرام کے توسع سے میں اپنی دونوں بیٹیوں کو کہوں گا کہ پوری جورت کے ساتھ سوالات کریں خواہ ان کا تعلق فقہ سے ہو حدیث سے ہو روحانیت سے ہو ماضی سے ہو حال سے ہو مستقبل سے ہو میرے اپنے کسی جناب سلفی کے بارے میں ہو تصویر کے بارے میں ہو میری طرف سے آپ کو کھولی جورت کے ساتھ اجازت ہے کہ آپ جو چاہیں مجھ سے سوال کر کیا آگئے ہیں تینک جزاک اللہ صاحب جزا کا ہما جنید ہیں ہما جنید یو اسے سے ہیں وہ میرے ساتھ جی اسلام علیکم ہما سیسٹر جی والیکم اسلام خزر بھائی مفتی صاحب اسلام علیکم میری بیٹیاں دنیا میں جس ملک میں ہیں خواہ اردو جانتیوں خواہ ہندی جانتیوں سب کو میری طرف سے سلام محبت والیکم والیکم اور ملتان میرے شہزادہ بھائی فیض مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم فیض مصطفی علیکم السلام علیکم حضور قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کو سلام بہت مہربانی میرے بیٹے بہت مہربانی جی مفتی صاحب پہلے سب سے پہلے تو پوچھوں گا ماشاء اللہ یہ بتائیے کہ کس چکی کا آٹا کھاتے ہیں لوگ بڑے ہوتے ہیں آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں یہ کیا راز ہے میرے بیٹے خوشی کا مصبت ذہن اور فکر کا بہترین ریزلٹ وہی ہے جو روز بروز اب مفتی عبدالقوی کے چہرے پر جوانی بھی دیکھتے ہیں نورانیت بھی دیکھتے ہیں امت مسلمہ کے دلوں کے اندر محبت کو بھی دیکھتے ہیں یہ ساری عظمتیں میرے نبی رحمت کی ہیں جنہوں نے اپنے زمان مبارک سے ہمیں ساری کے خوش خبریں عطا فرمائی کہ کس طرح ہمارے چہرے پر نور آسکتا ہے کس طرح ہماری جوانی اور صحت کی حفاظت ہو سکتی ہے کس طرح ہمارا براپا جوانی کی صورت میں ہے میرے نبی رحمت کی عمر مبارک 63 سال تک رہی حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی دو یا تین یا چار بال تھے جو حضور کی داری مبارک میں صفیت تھے باقی اللہ نے مکمل جوانی مکمل حسن مکمل صحت مکمل شباب ہر طرح کی قوت ہر طرح کی عظمت اللہ رب العالمین نے ہم سب کے نبی رحمت کو دے گی جو شخص بھی حضور سے غلامی کا تعلق رکھے گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کو بھی اسی طرح کی صحت بھی عطا فرمائیں گے نور بھی عطا فرمائیں گے جوانی بھی عطا فرمائیں گے کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ اور سر ایک اور سوال اس کے بعد میں جاؤں گا آپ نے ہوسٹ کی طرف جو میرے ساتھ ہیں وہ آپ سے سوال کریں گی کہ آپ سیلفی کے بانی ہیں آپ نے پاکستان میں لوگوں کو بتایا سیلفی کیا چیز ہے سب سے پہلے آغاز ہی آپ نے کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں میں آپ کا سوال نہیں سمجھے گا کیا چیز کا مہنی آغاز کیا سیلفی سیلفی کے بارے میں سیلفی کا بانی کہا جاتا ہے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب وہ ہے جنہوں نے اسلامی عدالت انصاف کا آغاز کیا پاکستان میں آپ پوری دنیا میں اس کی شاکے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی وہ ہیں جنہوں نے حدیث و فقہ کے اوپر ایک ایسی کتاب لکھی اس کے بانی بنے جو ہر مدرسے کا طالب علم اپنے آخری نسابی سال کے طور پر اس کو پڑھتا ہے اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی وہ ہیں جنہوں نے رسالہ لکھ کر یہ ثابت کیا کہ تاکیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی بچ بنے کا نکاح مناقض نہیں ہوتا اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی آر روڈر ہیں جنہوں نے دنیا انسانیت کے سامنے جا اس وقت چھے عرب انسانوں کے سامنے جیس چیز کا آغاز کیا اس کا نام سلفی ہے اور سب سے پہلے سلفی جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی وہ مفتی عبدالقوی کیا ہے یوں مفتی عبدالقوی سلفی کے بانی ہیں کیا کہنے کیا کہنے جی اینہ ریسپی آپ سوال کیجئے گا جی جی پہلے تو جی بہت خوشی ہو رہی ہے مفتی صاحب آپ سے بات کر کے آپ کو آواز آ رہی ہے میری ٹھیک بالکل میری بیٹی آواز آ رہی ہے اچھا آپ سلفی کے بانی ہیں ماشاءاللہ ہم نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے اور آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ لائیو میں بہت سارے بہن بھائی آپ کو سن بھی رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کا نام بھی آپ کو بتایا جائے تو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں تو سیلفی کے بارے میں ہی پوچھوں گی کہ جب آپ سیلفی لیتے ہیں تو پھر ظاہری سی باتیں سیلفی لے کے آپ گھر بھی جاتے ہوں گے تو گھر والوں کا کیا رییکشن ہوتا ہے مثلا جو آپ کی مین ممبر ہیں آپ کی جو جیونس ہاتھی ہیں ان کا کیا رییکشن ہوتا ہوگا اس ٹائم کے میں بتاتا ہوں کہ بھائی میں سیلفی لے کر آیا ہوں تو کیا کہتی ہیں وہ میری بیٹی میں اس وقت بابوزو بیٹا ہوں حلفن کہتا ہوں کہ آج تک نوے ہزار سے زیادہ سلفیوں میں مفتی عبدالقوی نے ایک سلفی نہیں لی نہ مجھے سلفی بنانے کا طریقہ آتا ہے البتہ مفتی عبدالقوی کی جی عظمت ہے کہ میں اپنی زبان کے اوپر استغفراللہ کہتے ہوئے ہاتھ بان کر کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ میرے ساتھ سلفی بنانے والا جو ہے اپنے طبیعت کے مطابق اپنی خوشی کے مطابق سلفی بنا لے میں نے آج تک اپنے موبائل فون سے یا کسی دوسرے کے موبائل فون سے سلفی نہیں بنائی اور نہ مجھے سلفی بنانے کا طریقہ آتا ہے اور میرے بچوں کو میرے خاندان کو سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے نانو ہمارے ابو ہمارے خاندان کے افراد بھی یہی کہتے ہیں میری ہمشیرگان ہوں میری اہلیہ ہوں میری والدہ ہوں انہیں سب کو پتہ ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں تو میرے بچے میرے ساتھ ہیں دبائی کی طرف جا رہا ہوں تو میرے دوست میرے ساتھ ہیں گھر کے اندر میں موجود ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کسی شادی کی اور ولیمے کی تقریبات میں جا رہا ہوں ان سب کو پتہ ہے کہ قوم کا بالخصوص نوجوان نسل کا بچوں کا اور بچیوں کا کس قدر محبت کا تعلق ہے عقیدت کا تعلق ہے مفتی عبدالقوی صاحب سے میں نے آج تک سلفی بنائی ہے اور نہ میں نے سلفی بنانے کے حوالے سے کسی کو کہا ہے صرف یہ ہے کہ جب مسکراتے ہوئے بچے اور بچے مجھے کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب میں کہتا ہوں بچے کیا ارادہ ہے بچی کیا ارادہ ہے وہ کہتے ہیں سلفی ہو جائے میں کہتا ہوں سلفی ہو جائے لیکن اب الحمدللہ تھوڑی سی میں نے ان کو یہ درخواست کی ہوئی ہے کہ ذرا وقفے سے کرے ہوں اپنے مارم کے ساتھ ہوں اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو اپنے موبائل فون تک رکھے اس کو ویرل ہونے سے بچائے جزاک اللہ اچھا خضر بھائی میں تو ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون سا فون تھا جس سے پہلی سلفی آئی تو مفتی صاحب نے میرا سوال بیچ میں ہی ڈروپ کر دیا اور وہ سوال تو میں پوچھ نہیں سکتی کہ وہ کون سا فون تھا جس سے پہلی سلفی بنی تھی تو پھر بھی تھوڑا سمیانہ روی میں آپ جواب دیتے کوئی نہ کوئی ڈسکس تو ہوتی ہوگی گھر میں کہ یہ والی سلفی تھوڑی سی ایسی ہے یہ ہے ہوتا تو ہوگا سر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہوتا ہو تھوڑا سا بتائیے کہ ہم بھی پھر ظاہری سی باتیں اب آپ سے پوچھنا جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی کے فین ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کچھ نہ کچھ پوچھیں تو تھوڑا سا تو بتائیں کچھ تو ہوتا ہوگا جیسے اہلیا تو کہتی ہوں گی نا برحال ظاہری بات ہے جوان بچے بچیاں سب لیتے ہیں کرتے ہیں تو ہوتا تو ہے یہ تو نہیں کہ نہیں ہوتا بہترمہ میں آپ کو یہ بات بتاؤ کہ میں پچھلے سال جب شہابان اور رمضان میں عمرے پر گیا میری خیر کی بری بیٹی بھی تھی میرا نواسہ بھی تھا میرے داماد بھی تھے اب میں اپنے نواسے کی زبان سے بری میٹھی زبان سے آپ کو جبلہ سناتا ہوں جب میں بیت اللہ کے سامنے بیٹا ہوتا تھا میزہ بھی رحمت کے سامنے تو میرا بیٹا کہتا تھا میرے نانو آپ جب زمین پہ پیتتے ہیں پھر لوگ آ جاتے ہیں پھر آپ پیتتے ہیں پھر لوگ آ جاتے ہیں میں آپ کے لئے کلسی لے آتا ہوں آپ پیتے ہیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ تداج میں آپ کے پاس آ رہے ہیں سلفے بنا رہے ہیں ہر وقت میرے نانو کو اچھتا پڑتا ہے اس لئے میں جاتا ہوں وہ پھر میرا بچہ کرسی لے کر آیا مجھے اس وقت آنکوں میں آنسو آ جاتے تھے جب لوگ کہتے تھے ہم فرانس سے آئے ہیں ہم جرمنی سے آئے ہیں ہماری خوش نظیبی عمرہ بھی ہو گیا اور میں کہتا تھا بچے تواف تو مکمل کر لو تو وہ مجھے مسکرا کے کہتے تھے کہ بیت اللہ تو دیبہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ دیبہ ہو گئے تو ہم اس سلفی والی اور تصویر والی جو لذت ہے اس سے معلوم ہو جائیں گے میں کہتا تھا نہیں بچے میں بیٹھا ہوں وہ کہتا تھا نہیں پہلے آپ دعا کریں پھر جناب سلفی پھر بیت اللہ کا خلاف کیا کہنے جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو فیض مصطفیٰ آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سوال کیجئے گا جی فیض مصطفیٰ مائے کون کیجئے جی جی پہلے تو میرا سوال یہ ہے حضور کرتا کہ سوشل میڈیا پر اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے محبوب کو اپنا دیوانہ بنائیں کسی کو اپنے دیوانہ بنانے کا وظیفہ کسی کو اپنی مود محبت میں گرفتار کرنے کا وظیفہ اور کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنے کا تعویز کیا ایسے تعویزات ایسے وظیف پڑھنے چاہئے اگر بل پانڈنے چاہئے تو کیا ان کا حضور بھی ہوتا ہے اور جس سے محبت ہوتی ہے کیا وہ بھی آپ کا دیوانہ ہوتا ہے میرے بیٹے میں اسی اسلام آباد کے جس ہجرے میں بیٹا ہوں اسی کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اسی جگہ میں جب آیا تو پانچ مختلف چینلز کے یوٹیوب چینلز کے لوگ آئے ہوئے تھے میں جیسی داخل ہوا تو آٹھ دس بارہ لوگ بیٹے تھے ماشاءاللہ ایکرز بھی تھے اس میں خواتینوں حضرات بھی تھے تو جیسی انہوں نے میرے لیے زیافت کے طور پر کچھ میٹھی اور کچھ جو لمکین چیزیں منگوائی ایک بچہ اور ایک میں نے بچی کو دیکھا کہ وہ آپس میں بڑی باتیں محبت سے کر رہے ہیں تو میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو اس نے کہا جی میں جھنگ سے بیٹے سے میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہو اس نے کہا جی میں میں پتھان ہوں اور فلان علاقے سے ہوں میں نے کہاں برخال میں پنتالیس سکیٹ میں محبت کا وظیفہ پڑھا یا ودودو یا کریمو پڑھا واللزین آمنو اشد حب الللہ پڑھا اسی طرح محبت کے حوالے سے میرے نبی رحمت نے جو کلمات عطا فرمایا وہ میں نے پڑھے پھر میں نے بیٹی کو بلایا میں نے کہا بیٹی آپ ان سے مکمل وطور جیون ساتھی کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اس نے کہا جی پھر میں نے بیٹے کو بلایا میں نے کہا یہ ہماری بچی جنگ سے ہے سراکی علاقے سے ہے آپ اس کے ساتھ بطور بیوی اور خامد کے زندگی گزارنے کی اجازت مجھے دیتے ہیں اس نے کہا جی اجازت دیتے ہیں میں نے کہا آپ تمام حضرات نے سن لیا میری طرف سے اس بچے کے لیے دس ہزار روپے حکمار مقرر ہو گیا اسی وقت دعا خیر کی الحمدللہ گیارہ سیکنٹ میں دو محبت بڑے دنوں میں اللہ نے نکاح کی برکت سے اس وقت بھی وہ محبت سے سکون سے سنت نکاح کی اوپر عمل کرتے ہوئے بہترین امدہ زندگی گزار رہے ہیں کیا کہنے دیت ماشاءاللہ دیتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی سے محبت ہو جائے دل کریں اس سے شہدی کر دیا اور وہ محبت نہ کرے تو کیا اس کے لئے انسان حصیفہ پر سکتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرے اور ہماری شادی ہو جائے بیلکل میرے بیٹے اگر محترمہ کے دل میں محترم کے لئے محبت ہے تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ حضرت سیدہ ختیجت القبراء کے دل میں میرے نبی رحمت کی صداقت امانت دیانت خسن جمال حسب نسب کہ جب محبت کی قیفیات پیدا ہوئیں بی بی صاحبہ نے پیغام نکاح بیجا میرے نبی رحمت نے اس کو قبول کیا اگر میری کوئی بیٹی جیون ساتھی ہونے کے حوالے سے نکاح و شادی کے حوالے سے کسی نوجوان کے لئے محبت کا پیغام رکھتی ہیں خواہش رکھتی ہیں کہ وہ بھی ان سے محبت کریں تو ایسے وضائع موجود ہیں انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے اکتالیس دنوں کے اندر انشاءاللہ العزیز وہ بچہ محبت کے ساتھ اس بیٹی سے شادی کر لے گا جس کے دل کے اندر محبت کا آغاز ہوا کسی طرح ہمارا بیٹا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب کسی بچی سے میرا نکاح کا تعلق ہو جائے کیونکہ نکاح میرے نبی رحمت کے فرمان کے مطابق سنت ہے اس کو وضیبہ بتایا جائے گا تو انشاءاللہ اکتالیس دن کے اندر اس جو محترمہ ہے اس کے خاندان والے لوگ شادی کی تاریخ طے کر کے انشاءاللہ وہ بھی محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ نکاح کے ذریعے شادی کے ذریعے انشاءاللہ اپنے گھر کو آباد کر لیں گے میرے نبی رحمت کا دین ہے محبت کے لیے پیار کے لیے اور جوڑ کے لیے حضور پھر کوئی وظیفہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی وظیفہ بھی اطاف فرما دیں میرے بیٹے میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں سب دیکھنے اور سننے ایک بچی کا نام اس کی والدہ کا نام ایک اس محترم کا نام جس سے محبت کا تعلق ہے اس کی والدہ کا نام تیسے نمبر کے لیے کہ جاتا ہے کہ اس وقت ان کی سال پیدائش کیا کیا ہے اس کے مطابق پر تحجد کے وقت جو اللہ رب العالمین وظیفہ اطاف فرماتے ہیں یا جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس نعمت موجود ہے اللہ کے سونے نا اسماء حسنہ موجود ہیں ان میں سے انتخاب کر کے دیا جاتا ہے تو الحمدللہ وہ چونکہ پاکیزہ محبت ہوتی ہے نکاح اور شادی کے حوالے سے ہوتی ہے نبی رحمت کے سنت کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے ہوتی ہے تو اس میں اللہ پھر کامجابی اطاف فرما دیتا ہے یہ ٹھیک ہے بہت خوب جی جی زکیہ یو ایسے سے ریکویسٹ کروں گا وہ سوال کریں گی جی زکیہ یو ایسے اسلام علیکم اگین وآلیکم السلام میری بیٹی آواز تو آپ کا کم آ رہا ہے لیکن میں یہ سمجھ جائی ہوں کہ آپ مجھے ہی سلام پیش کر رہی ہو جی 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 میں آپ کو ہی سلام پیش کر رہی ہوں کیونکہ چھوڑے is your guest you come my home that's why اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ thank you thank you so much مجھے یہ پوچھنا تھا thank you thank you جب آپ سے لوگ سوال پوچھتے ہیں بہت مطلب الگ لگ سے سوال پوچھتے ہیں تو کیا آپ کو غصہ آتا ہے لوگ کے سوالوں پر میری بیٹی جس شخصیت کو غصہ نہیں آتا اس کا نام مفتی عبدالقوی ہے مفتی عبدالقوی کا پتہ بھی مفتی عبدالقوی کی طرح ہر وقت مسکراتا رہتا ہے اور تھنڈا رہتا ہے مفتی عبدالقوی کو آج تک الحمدللہ کسی پر غصہ نہیں آیا البتہ ہر رات کو گیڑ بزے سے لے کے صبح پانچ بجے تک جو محترمہ جن کا نام حریم شاہ ہے وہ جب مجھے فون کرتی ہیں تو اس وقت مجھے تھوڑی سی گبرات ہوتی ہے وغیرنہ مفتی عبدالقوی ایک جوانی کا نام ہے ایک شجاعت کا نام ہے ایک قوت کا نام ہے ایک بہادری کا نام ہے علم کی وجہ سے میں ہمیزہ کہتا رہتا ہوں اور حضور کی ربان مبارک کی برکت سے ماضی کا علم بھی ہمارے پاس ہے حال کا علم بھی ہمارے پاس ہے مستقبل کا علم بھی ہمارے پاس ہے مشاہدے کا علم بھی ہمارے پاس ہے غیب کا علم بھی ہمارے پاس ہے مفتی عبدالقوی بلکل نہیں گبراتا کیونکہ حفظ قرآن کی برکت سے بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے قرآن و سنت کی خدمت کی وجہ سے بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اگر مفتی عبدالقوی کسی وجہ سے کچھ گھبراتا ہے تو وہ محترمہ حریم شاہ صاحبہ کے اس ٹیلیبون پر جس کے لیے میں رات کو بارہ بجے اب اپنا ویٹس اپ بند کر دیتا ہوں کیوں آپ کیوں گھبراتے ہیں مطلب پسٹن پہ کیوں گھبراتے ہیں آپ کیا وجہ ہے جو آپ گھبراتے ہیں میری پیٹی میں بڑی چکھولی بات کرتا ہوں میں اس لیے گھبراتا ہوں کہ وہ صوبہ خواہبر پختونخواہ سے اس کا تعلق ہے اور صوبہ خواہبر پختونخواہ کا ہر بزرگ ہر بچہ ہر لڑکا اور ہر لڑکی جو پشتوں بولتے ہیں نا ان کو موتی عبدالقوی سے اس قدر عقیدت ہے اس قدر عقیدت ہے اس قدر محبت ہے اس کے گواہ ہمارے حافظ فیض مستوی صاحبی ہے میں لاہور میں اسلام آباد میں جس پروگرام میں شرکت کرتا ہوں اگر ہمارے حافظ فیض مستوی صاحب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے پہچاننے والے مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والے میرے ساتھ سلفی بنانے والے وہ کون حضرات ہوتے ہیں میں پوراں کہہ دیتا ہوں کہ آپ صوبہ خیبر پختون خاصے ہو وہ مسکرا پڑھتے ہیں کہ جی اب یہ بھولی بھی اسی صوبے سے تعلق رکھتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں اس لیے اس کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کہتا ہے وَعِذَا خَاتَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا جب ناواقف لوگ آپ سے مخاطب ہونے کی کوشش کریں تو آپ عملی طور پر اور زبانی طور پر کہہ سلاما 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 میں آپ سب کی جانب سے محترمہ حریم شاہ صاحبہ کو کہتا ہوں سلاما 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 اچھا میں پوچھنے چاہوں گا سر حریم شاہ جو آپ کے ساتھ سیل فی بنا کے جی جی ٹیک ٹوک بنا کے آپ کے ساتھ ویرل ہو گئی تو آج وہ کبھی الزامات بھی لگا دیتی ہے آپ کے اوپر پر آپ کا دل بہت بڑا ہے کبھی آپ کو اس سے خلاف بات نہیں کی آپ نے میرے بیٹے میرے خیال یہ ہے کہ یہ پانچ چھے ہیں ایسی جو وائرل ہوئیں اور اندر سب سے پہلے میرا وہ پروگرام تھا جو محترمہ وینہ ملک صاحبہ کے ساتھ ہوا پھر اس کے بعد کندیل بلوچ کا محاملہ ہوا پھر وہ ایک خاجہ سرانے جنات پیچھے گانہ لگا دیا انڈیا کا یا پتہ نہیں پاکستان کا چوتھے نمبر کے اوپر آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے وہ تین بچیاں ہیں اور میں درمیان کے اندر موجود ہوں تو یہ ساتھ چار پانچ چیزوں کے علاوہ الحمدللہ نوے ہزار سے زیادہ مکہ پاک مدینہ منورہ دبائی ابو زابی قطر بارین پاکستان کے ہر شہر میں اب میں پجلے دنوں گلگت بلتستان کے مجھے پتہ ہے کہ وہاں ہنزہ میں رہنے والے ہمارے اسمائیلی بچیاں باقی جنا مختلف اجیان سے تعلق رکھنے والے بچے اور بچیوں نے کس طرح محبت کا اظہار کیا سب الحمدللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک عوامی شخصیت ہے مفتی عبدالقوی صاحب سے جب درخواست کی جائے سلفی کی یا تصویر کی مفتی صاحب مسکراتے ہوئے اجازت دے دیتے ہیں تو میں الحمدللہ کسی سے نہیں گبرایا حریم شاہ کے حوالے میں بھی میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس بچاری کی جو زبان ہے نا میں حران ہوتا ہوں کہ جو بچی پانچ سال تک کسی تینی مدرسے میں رہی ہو اور اس کی زبان اس انداز سے ہو تو وہ بولی میں نہیں بول سکتا اس لیے اس بولی سے بچنے کے لیے کہ وہ گناہ کار نہ ہو اس لیے میں اس کا ٹیلی فون نہیں سنتا اور رات کو بارہ بجے کے بعد اپنا ویٹس اپ بان کر دیتا ہوں پھر وہ پیچاری بچی میرے دوسرے فون پر فون کرتی ہے تو میں خموشی سے سنتا رہتا ہوں جو کچھ وہ فرماتی رہتی ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا کیا کہنے جی آپ کا دل بہت بڑا ہے ماشاء اللہ زندہ دل انسان ہے اور حریم شاہ کو کس سے خطرہ زیادہ ہے آپ کے ساتھ تو وہ فیمس ہو گئی آپ کے ساتھ سیلفی بنا کے کیونکہ کسی بزرگ کہتے ہیں کسی کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو کسی کامیاب انسان کے ساتھ جوڑ جاؤ تو وہ اس نے آپ کی کامیابی سے آپ کے نام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ ٹک ٹاک بنایا سیلفی بنایا اور کامیاب ہو گئی تو اب اس کو وہ جو باتیں کرتی ہے اس کو جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹک ٹاک بنا رہی ہے مختلف جگہ بھی جا رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں میرے بیٹے بات یہ ہے کہ اس لحاظ سے تو میں کہوں گا کہ بری ذہین ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ بائیس سیکنڈ پنتالیس سیکنڈ ایک منٹ کی گفتگو کر کے اگر سولہ لاکھ اٹھانہ لاکھ بیس لاکھ بائیس لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور مجھے جناب جو الیکٹرانک میڈیا سے سوشل میڈیا سے واپستہ لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس نے اس آپ کی گفتگو جو آدھے منٹ کی تھی ایک منٹ کی تھی اس میں سے دیڑ لاکھ کما لیا سوال لاکھ کما لیا انہیں دو لاکھ کما لیا ایک اور پروگرام میں تو وہ کہہ رہے تھے اس نے ڈھئی لاکھ کما لیا ہے بہرحال یہ پیسے کی اس انداز سے محبت اس انداز سے پیسے کی طرف بھاگنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عزت کی حوالے سے اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنی شورت کے حوالے سے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو اس نے پانچ سال ایک دینی مدرسے میں پڑا ہے بہت خوب بہت خوب جی مفتی صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے صاحب کون کون ساتھ ہیں جی برائیڈ پاک فیملی ہمارے ساتھ ہیں جی ویلکم کرتے ہیں غفور بلالگر صاحب ہیں جرمنی سے ہمیں پروگرام سن رہے ہیں جی بہت شکریہ میم زے ہمارے ساتھ ہیں جی ویلکم ہیں شہر یار علی ہمارے ساتھ ہیں اور یوکے سے ہمیں سن رہے ہیں جی مسٹر فیسا ویلکم ہیں اور کوریا سے ہمارے ساتھ ہیں چودری زشان کوریا اور زبایدہ لائف سٹیل ہمارے ساتھ ہیں یوکے سے ہمیں سن رہی ہیں جی آپ کو سلام دے رہی ہیں اور سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں حسن بھائی حسن آفیشل ہمارے ساتھ ہیں اور کین پاک کوکنگ ہمارے ساتھ ہیں جی کینیڈا سے ہیں یہ یہ پروگرم سن رہی ہیں جی جی سب آپ کو سلام دے رہے ہیں سید عبد بھائی ہیں شکاگو یو ایسے سے وہ آپ کو سلام دے رہے ہیں اور بہت سے بہن بھائی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں کی ایم ٹی وی ہیں بے شمار امران ویلوگ ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب سے جمیل مراد ہمارے ساتھ ہیں جی سب کا بہن بھائیوں کا نام شامل کرتے رہیں گے گئے بگئے اور ہما سسٹر کو میں کہوں گا کہ آپ سوال کیجئے گا ہما جنید یو ایسے سے جی اسلام علیکم سوال سے پہلے جن جن کا آپ نے نام لیا سب کو میری طرف سے اسلام علیکم اور ساتھ ہی میں ان کو وہ دعا دے دیتا ہوں جو میرے دادا پاک دیتے تھے کہ جتا پیر اسہی خیر جن جن ممالک کے اندر جن جن شہروں میں یہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں اللہ کرے ہر قدم پر ان کے لیے خیر ہی خیر ہو اور ایک دعا میں خصوصی طور پر ان اپنے بچوں کو جو بیرونی دنیا میں ہے کہ اللہ کرے کہ ہر آنے والا دن ان کا پہلے والے دن سے بہتر ہو آمین صحیح بہت آمین جی اسلام علیکم موتی صاحب میں آپ سے یہ سوال کو جی دو سوال ہیں میرے پاس آپ کے لیے پہلا سوال یہ ہے کہ میں امریکہ میں ہوتی ہوں تو یہاں بھی سب آپ کو جانتے ہیں آپ کو پوری دنیا میں سب لوگ جانتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے اپنی اس جب آپ کامیابی اور لوگ آپ کو جانتے ہیں اپنے فیمس ہونے کا آپ کو کس حد تک خوشی ہوتی ہے کہ مجھے سب لوگ جانتے ہیں میری بیٹی ماں آپ کا تھوڑا سے جواب سمجھ ہوں مجھے سب سے زیادہ خوشی واللہ بھی اللہ اس بات پر ہوتی ہے کہ مفتی عبدالقوی وہ ہے جو بلا تفریق کے مسلک ہر بچہ اور ہر بچی کا محبت ایمانی حوالے سے عقیدے کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے علم کے حوالے سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ مجھ سے محبت اور پیار کرتے ہیں اور بلا تفریق کے مسلک مجھ سے محبت اور عقیدت دوسری مجھے خوشی یہ ہے کہ میں اس قدر عوامی ہوں کہ مفتی عبدالقوی کے ہر وقت ٹیلی فون موجود ہیں ٹیلی فونوں پہ سوال کیا جا سکتا ہے ٹیلی فون پر سوالات ہوتے ہیں جب بچیوں کے میرے ٹیلی فون آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں مفتی صاحب سے رابطہ کیا کتنے دن گزر گئے رابطہ نہیں ہو سکا ان کے شرٹی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے مفتی صاحب آپ نے خود ہی ہمارا ٹیلی فون اٹھا لیا تیسری گھنٹی پہ دوسری گھنٹی پہ آپ خود مفتی عبدالقوی بول رہے ہیں میں کہتا ہوں مفتی عبدالقوی اس وقت ان کی طرف سے جو دعائیہ کالمات آتے ہیں اسی طرح میں جب کسی شادی میں کسی خوشی کی محفل میں جاتا ہوں اور میرے دائے پہ اب دو دن پہلے ایک منگنی تھی اس میں بڑے بڑے جناب ہمارے صاحبان فن آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے فن کا بھی اظہار کیا لیکن جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری محفل میں مفتی عبدالقوی صاحب آیا ہے میں بڑی جورت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سولہ سال کی بچی سے لے کے بڑی عمر کے پینتیس اور چالیس سال کے بچے اور بچیوں نے جس طرح ایک میلے کی قیفیت ہوتی ہے حالانکہ خوشی کی تقریب تھی مختلف لوگ مختلف انداز سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے رسم ہی نہ تھی لیکن اس کے باوجود سب کی محبتوں کا سب کی سلفیوں کا سب کے لیے جناب دعایہ حوالے سے مرکز مفتی عبدالقوی تھا تو یہ پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ انسانیت مجھ سے پیار کرتی ہے اور سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا بھی آسان ہے مفتی صاحب ایک عوامی شخصیت ہے پھر جب وہ کہتے ہیں جی ہمارا دین ہمارا دھرم ہمارا عقیدہ ہمارا فرقہ فلا ہے تو مفتی صاحب ہم آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو یقین کریں کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ کوئی تو ایسا مفتی ہے جس سے ملنا بھی آسان جس سے ٹیلی فونک رابطہ بھی آسان جس کے ساتھ سلفی بنانا بھی آسان اور جس سے دین کا مسئلہ پوچھنا بھی آسان جی جی اور دوسرا سوال یہ ہے موڈرن موڈرن مفتی ہیں آپ اچھا دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ جب قندیل بلوچوں یا حریم شاہوں یا بینہ ملکوں ان کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جی میری بیٹی میں تو جب قندیل بلوچ کا نام آتا ہے تو بری جورا سے میں کہتا ہوں کہ جس بے دردی کے ساتھ اس بیچاری کو شہید کیا گیا ہے میرے نزدیک اس نے مقام شہادت کو حاصل کیونکہ جس انداز پولیس کی رپورٹ ہے کہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ تک اس بیچاری کی گردن کو دبا کر جس طرح اس کو دنیا سے روانہ کیا گیا ہے تو یقینا اس قدر ظلم اس قدر جبر کے ساتھ جو محترمہ فوت ہوئی ہے تو یقینا وہ شہید ہے اسی طریقے کے اوپر مزاہیہ انداز سے جب باتیں کرتی ہیں حریم شاہ تو میں بھی پھر مزاہ کا انداز اختیار کر کے کوشش کرتا ہوں بلکہ میں نے تو انہیں بڑی جورت کے ساتھ کہا کہ محترمہ اصل چیز عزت ہے اب آپ شورت کی بجائے عزت کی طرف آئیں آپ ما شاء اللہ پانچ سال مدرزے میں پڑھی ہیں تو آپ حدیث مبارک بیان کریں میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں پھر میں احادیث پڑھتا ہوں آپ قرآن کی آیات پڑھیں تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ میری ہر بچی کو عزت بھی دیں آمین ان کو اللہ تبارک وطالعہ عزت والی شورت بھی دیں ان کو اللہ تبارک وطالعہ ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائیں جو خوشیاں اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اہل ایمان کو دی ہیں جی جی آمین جزاک اللہ حضر بھائی اب آپ کنٹینیو کریں جی بہت خوب بہت خوب اور سر حریم شاہ سے ملاقات ہوئی آپ کی کبھی وہ آپ سے ملنے بھی آئیں میرا خیال یہ ہے کہ سوال کو آخری سوال رکھا جائے حریم شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی اب سید ذاتی ہے جبکہ اس سے پہلے میری اس کی تین ملاقاتیں ہو چکی تھیں میں نے پتہ اور مزا کے کہا کہ پھر وہ حریم شاہ نہیں ہوں گی وہ پھر کریم شاہ ہوں گی برحال کریم شاہ صاحبہ ہوں حریم شاہ صاحبہ ہوں تین دفعہ روح بروح ہماری ملاقات ہو چکی ہے اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری دعا اور اگر میری نصیت ان کو فیدہ دیتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اللہ کا بڑا کرم ہوگا اور اگر ابھی ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آرہا تو میری دعا ہے کہ اللہ دبارک پہ تعالی انہیں بہت جلد اچھی زمان عطا فرمائے عزت والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ کرے ان کو اچھا جیوان ساتھی مل جائے تاکہ پرسکون زندگی گزار سکے آمین بہت خوب جی بہت خوب جی اینر سسٹر آپ کی طرف آتے ہیں اور باقی لنک دیا ہے جو بہن بھیانا چاہتا ہے بس آئے اور اپنا سوال کر کے چلا جائے تو آپ آ سکتے ہیں اوپر بات کر سکتے ہیں مفتی عبدالکوی صاحب سے لنک دیا ہے جی جو دوست آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں جی اینر سسٹر جی جی میں نے سوال تو ابل ابل کے آ رہے ہیں لیکن مفتی صاحب تھوڑا سا میانہ روی کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک جواب نہیں دے رہے کیونکہ ہم تو ان کو اپنا سنتے ہیں قبض کم جناب دس سے بارہ افراد ساتھ والے دو کمروں میں بیٹے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھانے کا انتظار کر رہا ہے کوئی میری جناب مسکرات کا انتظار میں ہے کوئی میرے اچھا مسکرات والے مسکرات والے لوگوں میں مفتی صاحب کون ہے ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو ان کو نشاور کرنے کے خیال میں ہے تو اس لیے آج کا پروگرام یہی محدود کرتے ہیں انشاءاللہ میں خوش خبری سناتا ہوں اپنے بچے حافظ فیض مصطفی صاحب کو بھی اور محترم جو میزبان ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر پندرہ دن میں ایک پروگرام اس نوعیت کا کیا جائے تاکہ بچیوں کے اور بچوں کے جو سوالات ہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے انہیں دیں آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو نہیں سیر ابھی آپ آپ ہمیں پانچ منٹ پانچ منٹ تو اور دیں گے آپ ہمیں کیونکہ ہم لوگ تو آپ کی وجہ سے کل سے انتظار میں ہیں میں بلکل پانچ منٹ کے لیے حاضر ہوں پہلے آپ کی بات پھر کوئی اور بات جی فرمائیے ہمارے تو بہت سوال ہیں آپ نے کچھ نہ ڈڑا گیا سوال پوچھ پوچھ کس لئے وہ جا رہے ہیں نہیں وہ مفتی صاحب ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہے زکیہ سے وہ ابھی دو گھنٹے یہاں گزاریں گے آپ ٹینشن نہیں لیں وہ ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہے اپنے آفیس سے گھر آئی ہوں مجھے مفتی صاحب کو دیکھنا تھا میں ان کو ٹی وی پہ دیکھتی ہوں اور ان کی باتیں سنتی ہوں پہ یہ اپنے شیڑ کرتی ہوں اور یہ ہمیں پانچ منٹ پہ نہیں دے رہے اور جا رہے ہیں یہ جو ساتھ والے دو کبروں میں بیٹے ہیں بہرحال ہر ایک کو وقت دینا چاہیے لیکن اب آپ نے درخواست کی ہے تو میں پانچ منٹ کی بجائے آپ کو ساتھ منٹ مزید دینے کے لیے حاضر ہوں جو سوالات رہ جائیں گے ان کا بوادہ کرتا ہوں میری باس انہیں مزید پروگرام رکھیں آپ کے مکمل سوا پھر بھی مکمل نہیں ہوں گے تو پھر دوسری کیسٹ پھر تیسری کیسٹ پھر چوتھی کیسٹ پھر پانچویں کیسٹ یہ پانچ کسٹ کا بوادہ باتیں بھی سن رہے ہیں بڑے دھرلے سے دے رہے ہیں ماشاءاللہ جیسٹر وہ کیسے نہیں دھرلے سے جواب دیں گے میٹھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں میٹھا دل ہے میٹھی زبان ہے ایسی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں تبھی بہت اچھا لگ رہا ان کو دیکھیں ماشاءاللہ ان کا فیس دیکھیں کتنا ماشاءاللہ پیارا فیس ہے ان کا یہی فیس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا مفتی سار آپ سے کہ آپ کے فیس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے آپ کا اور سیلفی آپ پہ سیلفی کے موجد کہلاتے ہیں اور سیلفی کہیں بھی لی جا سکتی ہے ٹونڈی فور آور تو آپ پھر اپنے آپ کو ریڈی رکھتے ہیں کچھ میک اپ بغیرہ کچھ رہتا ہے ایسا حساب کے چلے مفتی صاحب آج آپ پالر گیتے فیشل کرانے مفتی صاحب پالر گیتے فیشل کرانے میرے میری بیٹیاں بات یہ ہے کہ آہ الحمدللہ میرے نبی رحمت نے بھی فرمایا اور حملی طور پر میرا چہرہ آپ لوگوں کے سامنے ہے یہ اس وضو کی برکت ہے میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ جو خوش نصیب پانچ وقت نماز باجمات ادا کرتا ہے اور اس کے لیے وضو بناتا ہے یہی وہ نور ہے جو دنیا میں بھی نظر آئے گا اور اس وقت بھی نظر آئے گا جب میرے نبی رحمت شفاعتِ کبرہ کے لیے جلبہ فرما ہوں گے حضراتِ صاحبہ نے ارز کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلے گا خربوں در خربوں کی تعداد میں وہاں انسانیت موجود ہوگی آپ کیسے پہچان سکیں گے اپنے غلاموں کو فرمایا ان کے چہرے پر اس طرح کا نور ہوگا جس طرح کے چودمی کی رات کا نور ہوتا ہے میں الحمدللہ خوش ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر باوضو شخص کو اور جو نماز کے لیے وضو بناتا ہے اس کو اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے چہروں کے اوپر جو نور ہوتا ہے یہ گوئی دے رہا ہوتا ہے کہ آج بھی نور ہے اور انشاءاللہ کل حضور کی شفاعتِ کبرہ کے وقت بھی ہمارے چہروں پر اسی طرح کا نور ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور مفتی صاحب مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے رحیم شاہ ایک فون بند کرتا ہوں دوسرے پہ بیل کرتی ہے تیسرے پہ اس کے پاس یہ نمبر کہاں سے جاتے ہیں ہمیں وہ لائن بتا دیں بچے حافظ فیض مصطفی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ کون سا ایسا کی رہا ہے جو ایک بج کر پینتیس منٹ پہ مجبور کرتا ہے محترمہ ہماری کریم شاہ صاحبہ کو کہ وہ مفتی عبدالفعی صاحب سے رابطہ کریں لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے رابطہ کرتا ہے الحمدللہ اب یہ محترمہ حریم شاہ صاحب کے بارے میں بڑے لوگوں نے مجھے کہا پتھانوں نے خاص دور پہ تو اس کا آپ نمبر دو نمبر دو نمبر دو خدا کے قسم میں نے جانبوچ کر ان کو نمبر نہیں دیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا پتھانوں کا انداز ہوتا ہے چلال والا اور وہ کبھی ڈی نہیں سے آ رہا ہے کبھی ڈی نہیں سے آ رہا ہے کبھی جناب ڈبل ڈی فلان ایک سے آ رہا ہے رات جو تین چار ٹیلی فون اس نے ایک ڈبل ڈبل ڈی رو ون سے کیا ایک ڈبل ڈی رو ڈری نائن سے کیا پھر جناب جو پاکستانی نمبر ہے اس میں ڈی رو تری ون سیون بھی ہوتا ہے زیرو تری وان فائی بھی ہوتا ہے ان نمبروں کو دیکھتے ہی مجھے کبرات ہو جاتی ہے لیکن جب میں اٹھاتا ہوں تو بہت ساری ایسی خوشنصیب بچے بھی ہوتی ہیں کہ مقتی صاحب ہم بیرونی دنیا سے فون کر رہے ہیں یہ مسئلہ ہے اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر میں نے یہ احتیاج کی ہوئی ہے اللہ کرے یہی جملہ کریم شاہ صاحبہ تک کون جائے اور اللہ کرے کہ وہ جناب باقی ہماری بچوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں تو میں پہلے دس سیکنڈ کے لیے خاموش ہو جاتا ہوں جب دیکھ لیتا ہوں سنجید کی والی عدب والی کوئی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر میں کہتا ہوں میری بیٹی بتائیے کیا مسئلہ ہے اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا یورپ اور امریکہ جو ہے اس وقت وہاں دن ہوتی ہے تو ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو الحمدللہ رات کے ڈیڑھ دو بجے تک بیرونی دنیا سے بچوں کے اور بچوں کے فون آتے رہتے ہیں میری اہلیہ ہمیشہ کہتی ہے کہ دس سیکنڈ کے لیے آپ خراتے مارتے ہیں پھر دس سے بیس سیکنڈ کے لیے آپ سوال کا جواب دیتے ہیں پھر جائزے فون بند ہوتے ہیں پھر خراتے ہوتے ہیں ساری رات ایسے گزرتی ہے یہ خراتے ہیں یہ سوال اور جواب ہیں یہ خراتے ہیں یہ سوال اور جواب ہیں تو بہرہ ہاتھ آج کا رات کو میں بارہ سارے بارہ مجھے ویٹس اپ بند کر دیتا ہوں اس لیے پورے اپنے پاکستانی قوم سے بھی اور پوری دنیا کے اندر جہاں میرے پاکستانی بچے اور بچیاں ہیں ان سے میں معذرت کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ ہفتہ دس دن میں یہ کریم شاہ صاحبہ کا فطرہ ختم ہو جائے گا تو پھر رات کو بھی انشاءاللہ میرا ویٹس اپ آن رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے صاحب ایک دعا کروانی تھی ایک دعا کروانی تھی جاتے جاتے آپ بیزی ہیں کیوں کھانا لگا بھائے آپ نے کھانے پر جانا ہے دو ہمارے بھائی ہیں چودری زیشان کوریا اور حبیب اور مانویر ہیں جرمنی سے ان کی شادی میں کچھ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے دعا کروا دے کہ ان دونوں کو جلدی شادی ہو جائے میرے بچے میں زیشان صاحب کے لیے دعا ضرور کر دیتا ہوں لیکن زیشان صاحب کی جو شین درمیان میں کری ہے نا اس کی وجہ سے شادی کے معاملات کے اندر مجھے خاصی جناب وظائف کے حوالے سے محنت کرنی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی ان کی خوشیوں کو جلد جلد ان کے لیے شادیوں کے معاملات کو اللہ آسان فرمائے زیشان صاحب کو میرا نمبر آپ دے دیں اپنا نام جو پیداش وقت رکھا گیا تھا وہ کیا تھا ان کی والدہ صاحبہ کا نام کیا ہے اور جس ہمارے بچی سے محترمہ سے ان کا ارادہ نکاح اور شادی ہے اس بچی کا نام پیداش کے وقت کیا تھا ان کی والدہ کا نام اور اپنا ڈیٹا پٹھنا ہے تو صرف سال بتا دیں اور اس بچی کا بھی سال بتا دیں خواتین کا عمر بتانا ہوتا تو ناممکن ہے چلو صرف اپنا جناب جو ہمارے زیشان صاحب ہیں وہ اپنا آہ سال پیداش بھی بتا دیں انشاءاللہ تین رات دیکھنے کے بعد میں ان کو بتا دوں گا کہ یہ وظیفہ پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح کے معاملات کو آسان کر دیں آمین اور حبیب و رمان بھی ہیں سر ایک حبیب و رمانویر ہیں جرمنی سے ان کا سوال تھا کہ دعا فرما دیں ان کی شادی مجھے تو حیرانی یہ ہے کہ ان کی عمر بڑی ہو گئی اور ابھی تک ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی اس میں سستی ان کی ہے یا ان کے خاندان کی ہے حبیب و رمان نامی شخص تو وہ ہوتا ہے جس کی عمر کی سترہ اٹھارہ سال میں شادی ہو جاتی ہے لیکن ان کا بڑا عمر کا ہو جانا اور شادی نہ ہونا یہ میرے لئے بھی پریشان کھول ہے اور غفور صاحب کہتے ہیں غفور صاحب جرمنی سے ہیں وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آخرت کے لئے دعا کروا دیں ہم سب کے لئے سب کی آخرت بہتر ہو سب آخرت میں دعا کرتا ہوں آپ صاحب حضرات آمین کہیں کہ یا اللہ میرے ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو صحت میں رزق میں اور ہر طرح کی عزت ہر طرح کے احترام میں روز بروز اللہ اس میں اضافہ فرمائے ہر میرا بیٹا اور ہر بیٹی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہو اللہ رب العالمین انہیں فِد دنیا حسنہ وفِالآخرتِ حسنہ جو قرآن نے دعا عطا فرمائی ہے اللہ دبارک و تعالی انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے اللہ انہیں عطا فرمائے عرشِ عظم سے بھی اللہ انہیں رامتے عطا فرمائے اور حضور کے گمبدِ خضرہ سے بھی اللہ انہیں نعمتے اور رامتے عطا فرمائے آمین سم آمین سم آمین بہت شکریہ سر سلامت رہیں اور کھانا کھائیے آپ انشاءاللہ پھر آپ کسی دن آپ سے ٹائم لیں گے ہم پھر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جائے رکھیں گے ہمارے دوستوں نے کھانے میں تیار کی ہے ان کا تذکرہ محصولی نہیں کرتا کہ اس کے اندر چریند بھی ہیں اس کے اندر پریند بھی ہے اس کے اندر چاہ ٹانگوں والی نعمتیں بھی ہیں دو ٹانگوں والی نعمتیں بھی ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ کرے میرا ہر لکمہ میری صحت کی وجہ بنے بس سلام آمین 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 جی جی بہت شکریہ سر بہت شکریہ سلامت رہیں جی ہمارے ساتھ تھے ہمارے ملتان کا بہت خوبصور نام مفتی عبدالکبی صاحب اور جی ان کے میڈیا کارڈینیٹر فیض مصطفی فیض ہمارے ساتھ ہیں تو فیض بھئی آپ بتائیے کہ ان کی زندگی کو کوئی یادگار واقعہ جو آپ ان کے ساتھ سفر کیا ہو کہ اس دران گزرا ہو کچھ ایسے کوئی لمحہ یادگار واقعہ ہمیں شیئر کیجئے ہمارے ساتھ جی میں کرتا ہوں مون صاحب بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ میرا جو ہے ہمارے بزرگوں کا ان کے بزرگوں سے ایک روحانی تعلق تھا اور ابھی بھی ہے اور میرا جو تعلق ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ محبت کا دوستی کا احترام کا عدب کا بڑا ہی بڑا بہترین دوستی کا ان سے میری دوستی اکثر ان کے ساتھ لاہور اسلام آباد اکثر ہی کٹھے ہوتا ہوں تو میں ایک بات سناتا ہوں مفتی عبدالقوی صاحب کی میں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ ایک تو ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ان سے جیسے میری بہنوں نے سوالات کیے تو مفتی عبدالقوی صاحب نے کھلے دل و دماغ کے ساتھ جوابات دیئے ان کی یہ بھی دوباری میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حریم شاہ جو رات کو کالیں کر کے مفتی عبدالقوی صاحب کو باتیں سنا رہی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ برا بلے الفاظ کہہ رہی ہے تو میں نے یہی الفاظ کہتے ہیں میں نے کہا تھا حریم شاہ کو کم از کم شرم ضرور آنی چاہیے حریم شاہ پہلے تو اپنا تعرف یہ کرواتی ہے کہ میں سہداد گرانے سے ہوں میں بڑے پڑے لکھے گرانے سے ہوں میں خود پڑی لکھی ہوں دیکھیں جی انسان کی تعلیم انسان کو عدب اور بولنے کی وجہ سے انسان کی تعلیم بتا دیتے بولنا بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی تعلیم ہے اگر حریم شاہ صاحبہ تعلیم یافتہ ہوتیں پڑی لکھی ہوتیں تو میری صاحب کے مطابق جو گھٹیا الفاظ اس نے مفتی عبدالقوی صاحب کو کال کر کے استعمال کیے کال کی ہم خیر کو شریف عرص پہ جا رہے تھے کس دن پہلی کال مفتی عبدالقوی صاحب آتی ہے مفتی عبدالقوی صاحب اور میں اکٹھے خیر کو شریف عرص پہ جا رہے تھے ایک ڈرائیور تھے ایک میں تھا ایک مفتی عبدالقوی صاحب تھے ہم جا رہے ہیں ایک لڑکی ہے جو اسٹیلیا سے تھی غالباً وہ کال کر رہی ہے مفتی صاحب میں اسٹیلیا سے لاہور آپ کے لیے آئی ہوں میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے کوئی دینی رہنمائی لینی ہے آپ سے کچھ ملنا ہے ملاقات کرنی ہے مہربانی فرمائے مجھے وقت دیں اب مفتی صاحب ان سے بات کر رہے ہیں تو ادھر سے پھر اسی نمبر سے دوبارہ کال آتی ہے جب دوبارہ کال آتی ہے تو وہ ہوتی ہے جی محترمہ حریم شاہ صاحبہ حریم شاہ جی کال کر دیتی ہے اب مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ وہ بدتمیزی پہ اتر آتی ہے مجھے بہت افسوس ہوا مفتی عبدالقوی صاحب کے ذرف کو مفتی عبدالقوی صاحب کی حمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس شخص نے حریم شاہ کو جواب دینا گوارہ نہیں سمجھا سمجھا مفتی عبدالقوی نے کال بند کر دی ٹیلی فون بند کر دیا اس کی بات کا جواب دینا گوارہ نہیں کیا میں مون صاحب آپ کو بتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ہو اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ فون پہ اتنے سخت الفاظ کہے گا تو میرا خیال میں کوئی بندہ چپ نہیں بیٹھے گا ہم تو بھئی فوراں جواب دیں گے کہ تیری جرت کیسے ہوئی تو نے میرے ساتھ ایسے بات کی میں تو مفتی عبدالقوی کی حمد کو سلام کرتا ہوں مفتی عبدالقوی کے ذرف کو سلام کرتا ہوں جس نے جواب دینا بھی گوارہ نہیں سمجھا اور اگلی بات ایک بات میں اور بھی مون صاحب بزانا چاہتا ہوں مفتی عبدالقوی وہ عظیم انسان ہے جہاں سے گزر جائے میں اس خواب کے برابر بھی حریم کو مون سے مجھتا وہ مفتی عبدالقوی کے ساتھ مقابل ہے مفتی عبدالقوی سن آج سے تیس سے چالیس سال پہلے میڈیا پر آ رہے ہیں مفتی عبدالقوی کا ایک بہت بڑا نام ہے مفتی عبدالقوی کا ایک بہت بڑا خاندان ہے مفتی عبدالقوی کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے کہ مفتی عبدالقوی کو حریم شاہ کے دو الفاظ جس کی وجہ سے حریم شاہ خود بے نکاب ہوئی ہے اس کی وجہ سے مفتی عبدالقوی کی عزت اور شان اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح بات ہے